خصوصی حیثیت ختم ہونے کے ایک سال بعد بھی کشمیر میں عام زندگی معمول پر نہیں آئی ہے بندشوں گرفتاریوں اور غیر یقینی کی صورتحال کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں تجارتی انجمنوں کو خدشہ ہے کہ کشمیر کی معیشت کو بحال کرنے کی خاطر کوئی فوری قدم نہ اٹھا گیا تو وادی میں انار کی پھیل سکتی ہے سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ اپنے ہی گھر کے سہن میں کاشت کی گئی سبزیاں بیج کر پیٹ پالنے والا ایجاز احمد چند ہی ماہ پہلے ایک کامیاب تاجر تھا لیکن کشمیر کی طویل کشید گئے اور اب کورونا کی وبا سے ایجاز کے مستقبل پر سوالیا نشان لگ گیا ہے پیچھلے دو تین چال سالوں سے یہاں پہ تورسٹ کام ہے تو اس لئے مجھے باہر جانا پڑا جاب کے لئے کیونکہ یہاں پہ جاب بھی نہیں ہے جاب کی پرابلم سے میری جو سبزی ہے وہ میں کلیکٹ کرتا ہوں فارمرز کے سیمنٹی پرسنس اور جو مجھے گھر سے نکلتے ہیں وہ میں یہاں پہ بکری کرتا ہوں تو تھوڑا مجھے جو گھر کے جو خرچات ہوتے ہیں وہ تو نکلتے ہیں کیونکہ میرے پاس ابھی جواب ہی نہیں ہے سرکاری ناوکریہ تو اب نہیں ملتی اور کاروبار یا سنتکاری کے لئے نہ ماحول مناسب ہے اور نہ وسائل یہاں پہ تو پرابلم بہت سارے ہیں لوگ ڈاؤن ہوگا یا دوسرا کوئی اشیو ہوگا کرپیو ہوتا ہے ابھی کووڈ تو یہ پرابلم تو آل آور ورلڈ میں ہے اس کو تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں پھر بھی کشمیر میں بہت دفکلٹ ہیں جواب کے لئے اگر سچویشن ایسے ہی ہوگی تو ہمیں یہی کارم کرنا پڑے گا گزشتہ برس کشمیر کی آئینی خود مختاری کے خاتمے کا نہایت غیر مقبول اعلان کیا گیا تو بندشوں کرفیو اور ہڑتالوں سے تعلیمی اور تجارتی سرگرمیاں موطل ہو گئیں رہی سہی قصر کورونا وبا سے بچاؤ کے لئے نافذ ہونے والے لوگ ڈاؤن نے پوری کر دی پہلے ہی جو مکشمیر کی آبادی کا ایک چوتھائی حصہ بے روزگاری میں مبتلا تھا لیکن تاجر کہتے ہیں کہ اب یہ شرح تشویشناک حد تک بڑھ گئی ہے اس کے خطرات بہت ہو سکتے ہیں اور میرے خیال سے گارمنٹ آف دے ڈے کو صرف لائنڈ آرڈر پرابلم نہیں ہونی چاہیے ان کو ایک پریارٹی ویل فیر آف دے کمیونٹی بھی ہونی چاہیے یہ صرف نہیں دیکھنا ہے کہ اس چیز سے ہمارا لائنڈ آرڈر پرابلم سال ہو جائے گا مگر آپ لوگوں کو دیکھنا ہے کہ لوگ اپنی زندگیاں کیسے چلائیں گے کال ایسا نہ ہو کہ کال ساری کون سڑک پہ ہو کیونکہ ویسی ایک فکر ہے ویسا ایک کنسرن ہمیں نظر آتا ہے دفعہ تین سو ستر ہٹانے کے بعد جو قانون سازی ہوئی ہے اس کے مطابق کشمیر میں سرکاری نوکریوں کے اہل اب غیر کشمیری بھی ہوں گے سیاسیات میں استحکام کشیدگی اور غیریکینی کی صورتحال کے بیچ بیروزگاری ایک نئے چیلنج کے طور پر اُبھر رہی ہے گزشتہ تیس سال کے دوران کشمیر کی معیشت میں کئی بار اتار چڑھاوائے لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ بیروزگاری اب گھر گھر کی کہانی ہے